بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم چودہ اپریل اور پاکستان میں اتوار کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجیہ سب سے پہلے آپ کو لاہور لے کر چلتے ہیں جہاں سے آپ کو خبر دیں گے کہ پنجاب کے سرکاری سکولوں کے بچوں کو اس سال کتابیں نہیں ملیں گی اور وہ کتابوں کے بغیر ہی پڑھیں گے اور اگر ملیں گی بھی تو اتنی لیٹ ملیں گی کہ ان کو شاید ان کتابوں کی ضرورت نہ رہ سکے پڑھے لکھے لوگوں کو تو اس کے نقصان کا اندازہ ہو رہا ہوگا لیکن جو نہیں پڑے میرا خل ان کو بھی اس کے نقصان کا اندازہ ہوگا پنجاب پاکستان کی عبادی کا 65 فیصد کے قریب ہے اگر پاکستان 25 کروڑ کا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کتنے کروڑ کا صوبہ ہے تو کتنے کروڑ بچے سکولوں میں ہوں گے اور ان تمام بچوں کو کتابیں نہیں ملیں کیوں کتابیں نہیں ملیں کیونکہ باجی آج کل پیسے بچا رہی ہیں 800 روپے کا جوڑا پہن رہی ہیں اور صرف دو ہی چیزیں موں پر میک اپ کی شکل میں لگاتی ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہی ہے ہمیں باجی عظمہ بخاری نے بتایا ہے انہوں نے بتایا کہ باجی اتنی سادگی سے رہتی ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی مرسیڈیز کو دو کروڑ 73 لاکھ روپے کے ٹائر ڈلواتی ہیں نئے ہیلیکاپٹر کے لیے تین عرب روپے خرچ کرتی ہیں لیکن پنجاب کے بچوں کی کتابوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ پنجاب ٹیکس بک بورٹ کو دیں اور آگے سے وہ وینڈرز کو دیں تاکہ کتاب میں چھپ کر وقت پر بچوں کو مل سکیں اور ان کی تعلی مشروع ہو سکے اب اگر اس پر آپ اتراز کریں گے تو آپ دیکھیں گے جس جس طریقے سے ایجیسن کالج کے پرنسپل کی بیوی کو کرپٹ کہہ دیا گیا تھا اس کی چالیس لاکھ کی تنخواہ بتائی کی تھی سو چھٹیوں کا کہا گیا تھا اب آپ دیکھئے گا کہ یہ کہیں گے کہ یہ وہاں پر کرپشن ہو رہی تھی اس لیے ہم نے کتابوں کی چپوائی رکوا دی کوئی نہ کوئی بانڈا قسم کا آگے سے لیم ایکسکیوز دیں گی کیونکہ باجی کا تعلیم سے جتنا کوئی انٹرسٹ ہے وہ ایک کالج سے دوسرے کالج میں سے فیل ہو کے نکلی تھی اور گھر پہنچیں اور تمام تر نالائکی کے باوجود میری پیاری باجی آخرکار پاکستان کے سب سے بڑے صوبے اور دنیا کا شاید یہ کوئی دسوہ گیاروہ بڑا ملک ہوگا مین آبادی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب سے بڑے دنیا میں کوئی دس ملک ہی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو پنجاب ایک ملک نہیں ہے صوبہ ہے لیکن اگر اس کی آبادی کو کمپیر کریں دوسرے ملکوں سے تو صرف پوری دنیا ہمیں دس ملک ہوں گے جو پنجاب سے بڑے ہوں گے تو اس کی یہ تیف منسٹر بنی ہے تو پھر اب بچے کہیں یہی نہ سوچ نہ شروع کر دیں کہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہم نے سب نے تو چیف منسٹر ہی بننا ہے اچھا جی دوسری خبر پنجاب سے ہی آپ کے سامنے رکھیں گے افسوسناک خبر ہے حادثہ ہوا ہے وہ یہ کہ اسمانی بجلی گرنے سے گیارہ افراد کی ہلاکت ہو گئی ہے گیارہ لوگ جو ہیں اپنی جان سے چلے گئے ہیں یہ ایک حادثہ ہے بالکل اسی طریقے سے جی جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جیسے کوئی اور حادثہ ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر اس کو اللہ کا عذاب اور دوسری چیزیں کہی جاتی ہیں ظاہر ہے جب بھی اللہ میاں کوئی مسئیبت بھی لاتے ہیں تو وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی خاندان کی اوپر کسی کی اوپر بھی لیکن اس طریقے سے کہنے سے ان کے گھر والوں کی لواحقین کی آپ ان کے دلوں کو تکلیف دیتے ہیں جب آپ ایسے جملے کہتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر اس وقت عمران خان کی حکومت ہوتی تو نون لیگ والوں نے کمال بے شرمی سے کہنا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب آیا کیونکہ غلط حکومت رائج ہے کیونکہ یہ ایسی باتیں کرتے رہیں یہ ایسی باتیں کہتے رہیں لیکن ہمیں ایسی باتیں کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے بارال یہ ایک خبر تھی جو آپ کے سامنے ہم نے سوچا کہ ہم رکھتے ہیں اگلی خبر ہم آپ کو دیتے ہیں ویتنایم سے ویتنایم کے اندر ایک ویتنایم کی تاریخ کا سب جس میں انہوں نے ایک خاتون بزنس مین کو اب لائف ڈیت سنٹین سے دی ہے سزائے موت دے دی ہے اور وجہ اس کی بنی ہے چوالیس ارب روپے فورٹی فور بلین اوورال کنوکٹ انہوں نے انہیں ساڑھے بارہ ارب ڈالر کی کرپشن میں کیا ہے ثبوت شاید اس کے ہوں گے لیکن اوورال یہ جو گھٹالا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ فورٹی فور بلین ڈالرز کا یہ فراڈ ہے اور اس میں سے ستائیس ارب ڈالر تو ایسے ہیں جو آپ کبھی نہیں مل سکیں گے وہ غائب ہو گئے یا چلے گئے یہ جو خاتون ہیں جن کو یہ سنٹینس ملی ہے مجھے نہیں پتا میں ان کا نام صحیح پرنانس کروں گا کہ نہیں کیونکہ یہ ان کی اپنی زبان کا نام ہے میلین ان کا نام مجھے سمجھ آتا ہے جو انگلیش میں یہ مس میلین جو ہیں ان کو اب سزائے موت ملی ہے اور انہوں نے کیا کیا تھا یہ ایک ریل سٹیٹ ٹائکون تھی جنہوں نے تین چھوٹے بینک خریدے انہیں مرچ کر کے ایک بینک بنایا پھر اس بینک کے تھو اپنی ہی جالی کمپنیوں کو یاد کیجئے وہی کیلبری فانٹ اور وہ سارا اسی طرح والا کام لندن اور نیلسن نیسکول جس طرح طریقے سے باجی نے انگلنڈ میں جالی کمپنیاں بنائی ہوئی تھی ان کی بینی وفیشری تھی بلکل اسی طرح کا کام ان محترمہ نے کیا اور اس کے اندر پھر پیسے ڈالتی گئیں کچھ منی لانڈرنگ ہوئی کچھ پیسہ چھپایا گیا کہیں پر بینک کا پیسہ لوٹا گیا بلکل اسی طریقے سے جیسے حدیب ایدیبیا پیپر ملز کے کیس کے اندر شریف خاندان نے وہ پیسہ لوٹا تھا بلکل مجھے لگتا ہے انہوں نے انی سے سیکھا ہے لیکن انجام ان کا مختلف ہوا ہے کیونکہ وہاں پر چودی نظام دین شاید مختلف ہے وہ این وقت کے اوپر جو ہے وہ پہلے سارا ٹائم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں اور اس کے بعد جب سزا ہونے لگتی ہے تو خود ہی ان کو اینارو دے دیتے ہیں اور ان سے پھر سارے گندے کام کرواتے ہیں کیونکہ انہیں اینارو دے کے لائے ہوتے ہیں تو میرا خیال وہاں کا نظام دین جو ہے حالانکہ حالات وہاں بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں لیکن وہاں کا نظام دین شاید یہ کام نہیں کر رہا بہرحال سمپل بات یہ ہے کہ یہ جو محترمہ ہیں ان کو اب سزائے موت مل گئی ہے اور مجھے شک ایک اور ہے مجھے پریشانی ایک اور ہے کہ کہیں اب ان کو پنجاب کا چیف منسٹر نہ آنے والے ٹائم میں چودی نظام دین بنا دے کیونکہ آج کل تو چودی نظام دین صاحب کا جو جس جس میرٹ کی اوپر وہ لوگوں کو چیف منسٹری دیتے ہیں وہ تو کرپشن ہی ہے وہ تو جتنا کو بڑا لٹی رہا ہے اس حساب سے شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم لگا دیا باجی کی کیونکہ عمر ابھی اور ایکسپیرینس ابھی شہباز شریف صاحب سے کم ہے لوٹنے میں اس لیے انہیں تیف منسٹر لگایا ہے اس حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو یہ محترمہ پرائم منسٹر بنے گی اور ہمارے چودی نظام دین اسے امپورٹ کریں گے وہاں سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں آپ کو پتہ باعث سے ہم پرائم منسٹر لاتے رہے ہیں اور اب آپ کہیں گے کیسے ل آئیں گے وہ تو ویتنامی سٹیزن ہے اور بھائی یہاں پتہ چلتا ہے یہاں نو مہی بنا دیا جاتا ہے وہ جو کور کمانڈر آوس ہوتا ہے اچانک سے جناہ آوس بنا دیا جاتا ہے یہاں پر جب جو دل کرتا ہے وہ بیانیاں بیچ دیا جاتا ہے ادھر کھنے سیک کے رکھ دیئے بہاول نگر میں پولیس والوں کے معاملہ معمولی بنا دیا گیا ہے ایک دم سے کہیں جہاں دل کرے نیشنل سیکیورٹی آ جاتی ہے جہاں دل کرے وہ جو ہے ملکی سلامتی کو خطرہ آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے بتایا جائے کہ یہ جو میس میلین تھیں ان کا دادا پردادا جو ہے وہ پاکستان بنانے میں شامل تھا اور بعد میں یہ وہاں ان کے والد صاحب حجرت کر کے چلے گئے تھے کونسا کسی نے پوچھنا ہے لفاف صحافیوں نے بھی اس کے اوپر رن کر دینے ہیں کوئی بے یارو مددگار قبر پکڑی جائے گی جس کا کوئی وارث وہاں جاتا نہیں ہوگا پرانی قبر ہوگی اس کو مٹی شٹی ڈال کر اس کو درست کریں گے اور میس میلین کے جو کوئی پردادا ہوں گے ان کی تخت تھی وہاں لگ جائے گی اور بتائیں گے کہ وہ یہی سے گئی تھی تو اس لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں ویتنام ان کے ساتھ کیا کرتا ہے اگر تو انہیں سزائے موت دے دی گئی تو پھر تو شاید آپ کی بچت ہو جائے اگر نہ دی گئی تو اس سے اچھا ٹیلنٹ ہمارے چودی نظام دین کو کم از کم پاکستان میں تو نہیں ملے گا تو ہماری باجی مریم کو سوچنے کی بات ہے ان کے لیے ایک سخت کمپیٹیشن مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اچھا جی ا اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں شیری مزاری بولی ہیں اور خوب بولی ہیں آف آفٹر سم ٹائم ان کی بیٹی کو اٹھایا گیا تھا یاد کیجئے ایک تو وقت تھا نا جب وہ خود جیل میں تھی اور انہوں نے سیاست چھوڑی لیکن اس سے پہلے اس سے چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ان کی بیٹی نے جب پہلے شیری مزاری صاحبہ کو اٹھایا گیا تھا اور ان کی بیٹی نے عدالت کے اندر ایک بیان دے دیا تھا اور وہ باجوہ صاحب کے بارے میں کہا تھا اور ان کی غیرت کے بارے میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس وجہ سے ان کو اٹھا لیا گیا تھا رات کے اندرے پر اس میں شیری مزاری صاحبہ کیا کہتی ہیں سنیے میس سکیل پہ جس طریقے سے اب ہو رہے ہیں اوپر سے نیچے تک یعنی کہ عام ورکر تک جو ہو رہا ہے فیملیز کو جو ہو رہے ہیں خواتین کو آپ نے دیکھا ہے کسی کے بال گسیٹے جا رہے ہیں کسی کے کچھ اور ہو رہے ہیں جب ایمان کو یہاں سے جس طریقے سے لے کے گئے تھے گسیٹ کے حالانکہ اس نے ریزس بھی نہیں کیا اور میں اور یہ کیلے تھے اور پھر بھی اس کے رات کے کپڑوں میں سلیپروں میں گسیٹ کے لے کے گئے یہ اس طرح کے طریقے کار جو ہو رہے ہیں اب تو سب کے سامنے آگیا ہے نا وہ چھے خط چھے ججز کے جو خط ہے اور امپورٹنٹ وہ ہے جو دو نیکسچرز ہیں اس خط کے ساتھ تو بس سب تو آپ خود سن سکتے ہیں اس واقعے کے بعد پھر چند مہینے یا چند ہفتے کے بعد دوبارہ شریف مداری صاحبہ کو نو میرے کے چکر میں اٹھایا گیا اور پھر انہوں نے سیاست سے اپنے آپ کو میں تو یہی کہوں گا کہ ٹیمپریری انہوں نے لگ کیا کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت ہی جید اور سرکردہ جو رہنما تھیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی سیاست کے اندر کنٹینیو کریں گی لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اچھا اسی سے ملتی چلتی بات حامد میر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میڈیا پارلیمنٹ اور ریاست ازاد نہیں ہے اتنی گھٹن پہلے کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے اتنا کنٹرول پہلے کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے اور اس طریقے سے ہمارے اوپر کبھی پہلے اتنا کنٹرول نہیں کیا گیا تھا اگلی خبر آپ کو یکرین سے رکھتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ قرائے کی فوج تھی ایک قرائے کی فوج کا مسئلہ بھی بنا تھا روس کا جو روس کی طرف سے قرائے کی فوج جو تھی وہ لڑ رہی تھی یکرینین آرمی کے ساتھ اسی طریقے سے یہ جو قرائے کی فوج رکھنے والے بہت سارے وارلوڈ سے جنہوں نے اپنے فوجی جو ہیں وہ روس کو بیچے تھے اور وہ روس کے بہاب پر یکرینین بارڈر کے اوپر لڑ رہے تھے ان میں بہت سارے انڈین فوجیوں کو بھی یا انڈین سٹیزنز کو بھرتی کیا گیا تھا دڑا د� تاکہ وہاں جا کر وہ روس کے لیے لڑیں گے اور اب خبر یہ آئی ہے کہ انڈین فوجیوں کا ایک بڑا دستہ جو روس کی طرف سے قرائے کی جنگ لڑ رہے تھے یکرین کے ساتھ انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں بغیر لڑے ہتھیار ڈال دی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سرندر کر دیا ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل خبر تھی اس کی ریمیفکیشنز کیا ہوں گی وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے جو کچھ بھی اس میں ہوتا رہا اچھا جی اگلی خبر ج جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پنجاب حکومت نے ایک اور ایڈورٹائزنگ یا آپ کہیں کہ ایک اور انہوں نے کیمپین شروع کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج کو اپنی پولیس پر فخر ہے مطلب آپ اگر خاموش رہیں تو بہتر ہے نا مطلب جو کچھ ہو گیا ہے اس کی اوپر اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز بھی دے دی ہے آپ اس معاملے کو معمولی کہتے رہے معمولی کہتے رہے لیکن یہ معاملہ معمولی نہیں تھا اور اب آخرکار آئی ا اس پر ایک کمیٹی بنا دی ہے اب فخر اگر اس طریقے سے ہوتا ہے تو جناب معافی دیں کہیں آپ کے اوپر کسی کو فخر ہو جائے مطلب مریم بھاجی پر یا کسی اور کو اگر فخر میں ٹھکائی ہوتی ہے بندے کی اتنی تو جناب اے ہو جا فخر نہ ہی کرو تو بہتر ہے اے ہو جی محبت بھی نہ کرو تو اے ہو جا فخر بھی نہ کرو سانو اے نہیں سی پتا کہ فخر دے وچ بندے دا اے حال کیتا جاندہ ہے سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پاک فوج کو اپنی پولیس پر فخر ہے نا وہ ہم نے بہاول نگر کے اندر دیکھ لیا ہے اور پاک فوج کو جو اپنی عوام کے ساتھ بھی پاک فوج تو نہیں ہے بیسیکلی یہ فوج ساری تو نہیں ایسے کرتی نا اس میں تو اتنے سارے لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں تو چند لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ جو جو بھی ان چند لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہاں پر بہاول نگر میں اس کو فخر نہیں کہا جا سکتا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس طرح کی بیانبازی کی بجائے اگر آپ اس طرح کی بیانبازی کہیں گے تو اس سے اور زیادہ تنقید آئے گی اور زیادہ معاملہ خراب ہوگا مربانی کر کے انویسٹیگیٹ کر کے جن لوگوں نے یہ غلط کام کیا ہے ان کو یہاں پر سزا دی جائے اچھا جی ایک اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے اب یہ ضروری نہیں کہ یہ درست ہو ہو سکتا ہے کوئی بندہ غلط کلیم کر رہا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے ایک شخص کو پکڑا ہے اور اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں فوج میں کام کرتا ہوں اس کے بعد پولیس محتاط ہو گئی ہے کسی نے مجھے جوک بیجا ہے کہ پولیس والوں نے ایک ٹرک کو روکا اور اس کو پوچھا ٹرک والے کو کہ بھائی صاحب اندر کیا ہے اس نے کہا جی کرنل کے چاول ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کرنل کے چاول ایک برینڈ ہے پاکستان کے اندر تو اس نے کہا جی کرنل کے چاول ہیں تو پولیس والوں نے پکڑنے کی بجائے ٹرک کو تھوکا سلوٹ اس نے پیچھے ہو کے ٹرک کو سلوٹ کیا اور کمر پر آتھ رکھا اس نے کہا جی نہیں اتنی مہار نہیں کہا ہے اتنا فخر برداشت نہیں کیا جاتا آپ کو ہم پر فخر ہے کہ ہم پر بھی نہ دوبارہ ہو جائے انہوں نے کہا آپ جائیں جی تو پولیس اب اتنی محتاط ہو گئی ہے تو یہ جو چوری کا اب مجھے لگتا ہے جو پاکستان کے اندر بہت سارے چور ہوں گے نا پکڑے جائیں گے تو وہ فوراں کہیں گے کہ جی میں سپائی ہوں فوج میں مفلا ہوں تو اب کوئی کارڈ شارڈ ان کو کہا کریں کہ اپنے پاس رکھا کریں اوریجنل اب لوگ جالی کارڈ بھی بنا لیں گے اب کیا کیا جا سکتا ہے تو پولیس والوں کے لیے تو عذاب ہو گیا اب کیسے پکڑیں گے لوگوں کو اگر کسی نے آگے سے کہہ دیا کہ جناب فوجی ہوں تو پھر اس کے بعد پولیس کو جو تمگہ فخر ملنا ہے اور حسن کارکردگی ملنا ہے وہ اب پولیس والوں کو خود ہی پتا ہے اور وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایسے ٹھکائی ہو رہی ہو تو کوئی پاس سے گزرتا بندہ پوچھے گا کہ یار یہ تمگہ تو چلو ٹھیک ہے تمگہ تو گلے میں پہنایا جاتا ہے یہ آپ ٹھوک کیوں رہے ہیں تو وہ ٹھوکنے والا یہ کہے گا کہ میں اصل میں تمگ کو شیشے میں فریم کر کے دے رہا ہوں فریم کے اندر لگا رہا ہوں اس لیے کیلشی لگا رہا ہوں سائٹ سے تو یہ فخر کارنلی ذرا تھوڑا سا کم کریں اچھا جی جو فارم سنتالیس اور پنتالیس کی حکومت ہے اس کا آپ کو فرق بتا دیتے ہیں ادھر اگلوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے اببا جی کا یہ جو چہرہ شریف ہے یہ آٹے کے تھیلوں پر کیوں ہے تو باجی مریم نے کہا کس کی حکومت ہے بھلا تو اس نے کہا جی آپ کی انہوں نے کہا نون لی کیوں نے کہا نہیں نواز شریف کی تو نواز شریف کی تصویر لگے گی حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں اجازت دی ہوئی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے فیصلے ہیں کہ تصویر نہیں لگائی جا سکتی ذاتی تشہیر کے لیے لیکن اس ٹائم تشہیر کو چھوڑیں اس ٹائم قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی تطہیر ہو گئی ہے ان کو کوئی معذرت کے ساتھ دندل پڑی ہوئی ہے وہ بلکل اس در دیکھیں رہے بلکل اس طریقے سے انہیں دندل پڑی ہوئی ہے جیسے ذرائع سے ہم آپ کو خبر دے دیتے ہیں کہ باجی مریم فسل گئی ہے اور گھر میں گر گئی ہے اور گرنے سے ان کی زبان ان کے دانتوں کے نیچے آکے شدید زخمی ہو گئی ہے جس وجہ سے آپ تین چار دن سے باجی مریم کا نہ کوئی بیان سن رہے ہیں نہ انہیں ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں اب آپ کہیں گے گل صاحب ایسے ہی جھوٹی خبر دیتے ہیں تو یہ جھوٹی خبر یہ بات سچ ہے یہ مزاک میں خبر تھی جو میں نے آپ کو دی لیکن اگر کوئی اس پر اعتراض کرے اور ذرائع پوچھے تو اس کو بت آئیے گا کہ گل صاحب کے یہ وہی ذرائع ہیں جہاں سے ہے جس دکان سے آپ کو آٹھ سو روپے کا سوٹ ملتا ہے نا باجی مریم کا اسی دکان والے نے مجھے یہ خبر دی ہے تو بہرحال یہ ایک مزاک تھا بتانے کی آپ کو بات تھی کہ جس طرح قاضی صاحب سائلنڈ موڈ پہ لگے ہوئے نا بلکل اسی طریقے سے باجی بھی بہاول نگر کے واقعے کے بعد سائلنڈ موڈ پہ چلیں باجی نے بولنا تو نہیں لیکن شکر ہے وہ جو ہمارے گھروں میں چیچیاں ماسیاں ان کی جان تو چھٹی گھروں میں دردر کرتی باجی مشٹنڈوں کے ساتھ کیمرے لے کے بندوقیں لے کے لوگوں کے گھروں میں چلی جاتی تھی کٹ کٹ جالی جپیاں ڈالتی تھی ان کو ایک بوری تھیلے آٹے کی نہیں دینی تھی لیکن تصویریں اور باتیں ان کی ساری لی کر کس کا گھر ہے کون رہتا ہے کیا کرتا ہے سارا ان سے ڈیٹا لے کے باجی ٹک ٹاک پہ ڈالتی تھی تو شکر ہے تھوڑی سی اس پر سے تو چھٹی آئی ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے ج جو ہم رکھتے ہیں آخری خبر ہے وہ میرے پاس وہ یہ ہے کہ اکیس اپریل کو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے بھی بہت سارے ہلکوں میں ہیں اور کے پی کے بھی دو ہلکوں میں ہیں اور آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ کے علاقے میں یہ زمنی انتخاب ہو رہا ہے تو آپ نے لائٹنی لینا اس کو ظاہر ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سیٹ جیتنے سے کیا فرق پڑنا ہے یہی آپ آٹھ فروری کو بھی سوچتے تھے کہ ووٹ کوئی بھی دے فرق ہوئی نہیں پڑنا لیکن فرق پڑا ہے چودی نظام دین کمزور ہوا ہے پہلی دفعہ لوگوں کو اپنی طاقت کا احساس ہوا ہے اگر آپ کے علاقے میں یہ زمنی الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نے ہر صورت اس میں ووٹ ڈالنا ہے بلکل اس کو اگنور نہیں کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ ٹرن آؤٹ وہاں پر زیادہ رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات